انڈیفیٹڈ بہمود کرانکلنز اپیسوڈ نمبر ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے پانچ سال پہلے کے ایکیڈیا ایمپائر کا سین جہاں پہ کافی ادھا تباہی مچی رہتی ہے اور چار اور آگوں کی لپٹے فیل لی رہتی ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کئی سو سالوں تک کافی ادھا خراب طریقے سے رول کرنے کے بعد آخر کا ایکیڈیا ایمپائر کو وہاں سے اکھار فیکا گیا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایکیڈیا ایمپائر کے سمبل کو جو کی آگ میں جلہ رہتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ اڑتے ہوئے روبوٹس کو جن کا نام رہتا ہے ڈراغ نائٹ آگے میں پتا چلتا ہے ایکیڈیا ایمپائر کو اکھار فیک نیالا سپوسپ اکیلا ڈراغ نائٹ تھا اور وہ ڈراغ نائٹ اکیلے ہی کافی زیادہ دوسرے ڈراغ نائٹ کو ایک حملے سے تباہ کر دیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کی بیٹھ کے یہ سائے چیزیں دیکھ رہے رہتی ہے پھر وہ پیچھے مورتی ہے اور وہاں پہ ایک انسان کھڑا رہتا ہے جس کے موہ کے اوپر خون لگا رہتا ہے اور وہ ہستا ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ڈراغ نائٹ تھا اس کی ایڈنٹیٹی ابھی بھی کسی کو نہیں پتا چلی ہے وہ ڈراغ نائٹ اکیلے ہی اٹھا اٹھا کے سارے کے سائے ڈراغ نائٹ کو پٹکتا رہتا ہے ساتھی ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے سارے لوگ ایک دوسرے کو اس ڈراغ نائٹ کی کہانی سناتے رہتے ہیں چاہے وہ ڈر کی وجہ سے ہو یا رسپیکٹ کی وجہ سے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اس ڈراغ نائٹ کو اور کہتی ہے بلیک ہیرو اس کے بدن میں دکھایا جاتا ہے اکیڈیا ایمپائر اب پان سال بعد کروس فیلڈ فوٹرس نام کا ایک نیا ایمپائر بن گیا ہے اس کے بدن میں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکے کو جو کی چھت کے اوپر دوڑ رہ رہتا ہے اور اس کے سامنے ایک بلی پرس لے کے دوڑ رہ رہتی ہے تب ہی اس لڑکے کا پیر پڑتا ہے چھت کے اوپر اور وہ جگہ ٹوڑ جاتی ہے وہ لڑکا چھت سے سیدھا نیچے گرتا ہے اور وہ جس بلڈنگ کے اندر گرتا ہے وہ ایک بات ہاؤس رہتی ہے جہاں پہ ایک لڑکی نہا رہی رہتی ہے وہ لڑکی اس لڑکے کو دیکھ کے کافی ادھا گصہ ہو جاتی اور کہتی ہے کیا مرنے سے پہلے تمہارے کوئی آخری شبد ہے یہ سب کچھ دیکھ کے وہ لڑکا کافی گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اسے کچھ کہنا چاہیے نہیں تو چیزیں اور بھی بگڑ جائیں گی تو پھر وہ لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے تم کافی ادھا خوبصورت ہو اور پھر وہ چلانے لگتا ہے ہاں میں نے صحیح کہا بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے وہ لڑکی کافی گصہ ہو جاتی ہے لڑکا کہنے لگتا ہے نہیں تم گلت سمجھ رہی ہو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے آنگے میں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکا تھوڑا اداس رہتا ہے اور سوچ رہا رہتا ہے وہ مسئیبت میں پڑ گیا ہے اسے آج کام پہ بھی جانا تھا پھر وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کیا یہاں پہ کوئی ہے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے وہ لڑکی اس لڑکے کیوں اور دیکھنے لگتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے ایک ریزن ہے وہ لڑکی اس کی بات کو سنے منا جاتی ہے اس کی تلواروں کے پاس اور پھر وہ لڑکی پوچھنے لگتی ہے کیا یہ دونوں تلواریں تمہاری ہیں لڑکا ہاں کہتا ہے پھر وہ لڑکی کہتی ہے عام طور پہ لوگ دو تلواریں نہیں رکھتے ہیں اور یہ بلک سوارڈ اتنا سب کہنے کے بعد وہ لڑکی لڑکے کے اور گھونے لگتی ہے لڑکا اس بلک تلوار کو دیکھ کے اپنا مو دوسری اور کر لیتا ہے تب ہی وہاں پہ اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں اس لڑکی سے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو لڑکی کہتی ہے وہ بس یہاں پہ اسے دیکھنے کے لئے آئی تھی اور وہ وہاں سے اب جانے بھی لگتی ہے اور پھر جو لڑکی آئی تھی وہ کہنے لگتی ہے چلو پیارے بیشرم لڑکیں اب تمہیں ہیڈ ماسٹر کے پاس لے جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اسے جنجیرو سے باندھ کے وہاں سے لے جایا جارہا رہتا ہے تب ہی دوسری لڑکی کہنے لگتی ہے تم میں کافیدہ ہمت ہے کہ تم اس طریقے سے سیدھا آ کے لڑکیوں کو پریشان کرنے لگے جب یہاں پہ سینئرز نہیں ہے اس لڑکی کی بات سن کے لڑکا سوچنے لگتا ہیڈ ماسٹر اور سینئر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اصل میں روائل آفیسر اکیڈمی کے اندر ہے اور وہاں کے ہیڈ ماسٹر کو لڑکا ساری باتیں بتا دیتا ہے تو اس کی ہیڈ ماسٹر کہتی ہے اچھا تو یہ سائی کے ساری ایک مس انڈیسٹینڈنگ تھی پھر ہیڈ ماسٹر اس لڑکے کا سواگت کرتی ہے اور کہتی ہے پرانے ایکیڈیا ایمپائر کے ایک پرنس لکس ایکیڈیا تو پھر لکس ان سے ساری کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا تھا یہاں آنے سے پہلے تو پھر ہیڈ ماسٹر اسے ماف کر دیتی ہے کیونکہ انہوں نے ہی اسے یہاں پہ کام کے لیے بولایا تھا پھر وہ ہسنا بھی شروع کر دیتی ہے تو پھر لکس انہیں گھوڑنے لگتا ہے ہیڈ ماسٹر کہتی ہے اچھا چلو مین بات پہ آتے ہیں پھر وہ لکس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں اس اکیڈمی کے بارے میں پتا ہے تو پھر لکس کہتا ہے ہاں اس اکیڈمی کے اندر نئے ڈراغ نائٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے جسے نئے ایمپائر نے شروع کیا ہے تو پھر ہیڈ ماسٹر کہتی ہے ہاں تمہیں صحیح کہا جو کچھ بھی پان سال پہلے ہوا تھا ویسی چیز دوبارہ نہ ہو اس لئے نیا ایمپائر اپنی ساری کسائی طاقت کو نئے ڈراغ نائٹ کو ٹرین کرنے میں ڈالا ہے تاکہ انہیں دوسری کنٹری کی مدد نہ لینی پڑے اور پھر وہ کہتی ہے اسکول کے اندر وہ لوگ ان لڑکی کو ٹریننگ دیتے ہیں جن کے اندر ایک ڈراغ نائٹ بننے کا پوٹنشل ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر لڑکیاں ہی ڈراغ نائٹ بنتی ہیں لڑکوں کی جگہ پہ اور اسی لئے لکس جیسے لڑکے کا فیادہ خاص ہے ہیڈ ماسٹر کی بات سن کے لڑکیاں زیادہ خوش نہیں رہتی ہیں آگے ہیڈ ماسٹر کہنے لگتی ہیں تمہاری وہ جو دو تلوارے ہیں وہ سپسپ ڈیکوریشن کے لئے تو نہیں ہے نا تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی کافی زور سے دروازہ کھولتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے ایک سیکنڈ رکو بہلے ہی آپ نے اس لڑکے کو پروف کر دیا ہے لیکن میں نے ابھی سے پروف نہیں کیا ہے اور آخر آپ کیسے اس طرح کے بے شرم لڑکے کو چیزیں کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہیں تب ہی ہیڈ ماسٹر کہہ دیتی ہے کہ تم وکٹم ہو تو تم اپنے حساب سے اسے سزا دے سکتی ہو یہ سن کے وہ لڑکی مسکراتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں ایک فائٹ کے لئے جو سن کے سائی لڑکے کافی خوش جاتی ہیں تب ہی ہیڈ ماسٹر کہنے لگتی ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہونے آلہ ہے کیونکہ لکس نے امپیریل کیپیٹل کے ٹورنمنٹ کو جیتا ہے بینہ ہارے ہوئے اور لوگ اسے سب سے کمزور لیکن کبھی نہ ہارنے آلے کے نام سے جانتے ہیں لکس فائٹ کی بات سن کے زیادہ خوش نہیں رہتا ہے لیکن وہ لڑکی اپنی تلوار کو نکالتی ہے اور لکس کی گردن کے پاس تلوار کو رکھتے ہوئے کہتی ہے اگر تمہیں یہاں پہ کام کرنا ہے تو تمہیں جیتنا ہوگا اور اگر تم نہیں جیتے تو تمہیں جیل جانا ہوگا کیا تمہیں سمجھ میں آیا یہ سائی چیزیں سن کے لکس اسے دیکھنے لگتا ہے تب ہی سائی لڑکیاں کہنے لگتی ہیں پرانے ایمپائر کا پرنس ورسز نئے ایمپائر کا پرنس فائٹ کافی مدددار ہوگی تب ہی وہ لڑکی سب سے کہہ دیتی ہے اس کے بعد میں پوری اکیڈمی کے اندر اناؤنسمنٹ کر دینے کے لیے اور پھر وہ لڑکی لکس کو اپنا پورا نام بتاتی ہے لیزارٹے ایٹی سمارٹا اور وہ فرسٹ کوین ہے ایٹی سمارٹا ایمپائر کی جس نے پانچ سال پہلے اس کے ایمپائر کو تباہ کیا تھا پھر سینٹ شفٹ ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کی کہتی ہے آخر آپ کیا کر رہے ہیں بڑی بھائیا اور اس لڑکی کے سامنے لکس بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے زیادہ دکت نہیں کھڑی ہوگی آئی ڈی پھر وہ پوچھتا ہے آخر تمہیں پیچھے لڑکی کون کھڑی ہے وہ لڑکی کہتی ہے وہ نکوٹو ہے تب بھی آئی ڈی کہنے لگتی ہے اگر آپ ارسٹ ہو جائیں گے تو میلے لے کافی مشکل ہو جائے گا اس قرض کو واپس کرنا پھر آئی ڈی کہنے لگتی ہے پان سال پہلے ہوئی چیزوں کے بعد پرانی رویل فیملی کے لوگوں کو کرمنل مانا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گلے کے لوکٹ کے اوپر ہاتھ لگاتی ہے اور کہتی ہے ہمارے آزادی کے بدلے میں جو قیمت ہے اسے میں کے لیے نہیں بڑھ سکتی ہوں آئی ڈی کی باتیں سننے کے بعد لکس کہتا ہے تم جانتی ہو میں ہمیشہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں آگے آئی ڈی کہتی ہے کسی بھی قیمت پہ آپ کو اس لیزارٹے کو ڈیفیٹ کرنا ہی ہوگا تب بھی نکوٹو کہتی ہے اس اکیڈمی کے اندر بھی لیزارٹے کبھی نہیں ہاری ہے یہ سنن کے آئیری ہستے ہوئے کہتی ہے یہی چیز میرے بھائیہ کے لیے بھی ہے پھر لکس اپنی ان دونوں تلفاروں کی اور دیکھنے لگتا ہے اگلے سید میں میں دکھایا جاتا ہے لکس اپنے کپڑے بدل کے آ جاتا ہے بیٹل فیلڈ کی اور جہاں پہ کافی دھوپ رہتی ہے اور جو اس ٹیڈیم رہتا ہے وہاں پہ کافی سائے روبوٹ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سبھی مل کے ایک فورس فیلڈ بنا دیتے ہیں ساری لڑکیاں وہاں پہ کافی ادھا جوش میں رہتی ہیں اور کہتی ہے نیا پرنس اور پرانے پرنس کے بیچ میں لڑائی ہونے جاری ہے اس کے بعد وہاں پہ لیزارٹے بھی آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگا کہ میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے لکس اس کے بارے میں کافی دھیان سے سوچتا ہے تو پھر لیزارٹے کہتی ہے اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں بتا دوں گی اس کے بعد لکس اپنی بلو کل کے تلوار کو نکالتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اپنے ڈراغ نائٹ کے اندر اور اسے دیکھ کے سب ہی لوگ کہنے لگتے ہیں کیا یہ ایک معمولی وائی ورن نہیں ہے پھر لیزارٹے کہتی ہے تمہارا ڈراغ نائٹ میرے ڈراغ نائٹ کے سانوے ٹک نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ڈراغ نائٹ ہے لیزارٹے کے ڈراغ نائٹ کو دیکھ کے آئیڈی کہتی ہے یہ کافی در ریئر ہے سرپ اور صرف کچھ طاقتور لوگی اس طرح کی طاقت کو سمحال پاتے ہیں تب ہی لیزارٹے اپنی گن کو نکالتی ہے اور کہتی ہے مجھے امید ہے کہ تم اچھے ڈانسر ہوگے لکس لکس اپنے ڈراغ رائڈ کو لے کے اڑنا شروع کر دیتا ہے پھر لیزارٹے اپنی گن کی مدد سے فائر کرنے لگتی ہے کچھ بلٹ جا کے لکس کے ڈراغ رائڈ پہ لگ جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس کا ڈراغ رائڈ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے اور لکس سوچتا ہے یہ سارے حملے اس کی تلوار پہ لگے اس لئے وہ بچ گیا تب ہی لکس کہتا ہے لیزارٹے سے کہ اسے ایک احسان چاہیے اگر یہ میچ ایک ٹائی پہ ختم ہو جاتا ہے کیا وہ کوئی اگریمنٹ کر پائیں گے آگے لکس کہتا ہے وہ سچ میں کافی ادھا سوری ہے جو کچھ بھی پہلے ہوا تھا اس کے لئے فائٹ کے بیچ میں لکس کی باتیں سن کے لیزارٹے کافی گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لگتا ہے تم عام بے اکوف نہیں ہو تم سب سے بڑے بے اکوف ہو پھر وہ ایک سپیشل پاور کا یوز کرنے لگتی ہے جس کا نام رہتا ہے سیونتھ ہیڈز جسے دیکھ کے سب ہی لوگ کافی چنتہ کرنے لگتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیزارٹے کی گن اب ایک ملٹی کیانن میں بدل چکی ہے اور پھر لیزارٹے کہتی ہے لکس سے کہ تم اگر اچھی طریقے سے لڑنا چاہتے ہو تو اپنی دوسری تلوار کا استعمال کرو لکس کہتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے اسی تلوار کا استعمال کرنا ہوگا اور پھر وہ اپنے حملے کے لئے کچھ ڈرونز کو لکس کے پیچھے بھیج دیتی ہے لکس کافی تیزی سے ان سے بچ کے اڑ را رہتا ہے تب ہی لیزارٹے کہتی ہے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اپنا حملہ کر دیتی ہے جو کی کافی ادھا طاقتور حملہ رہتا ہے لکس اس حملے سے کافی ادھا مشکل سے بچ پاتا ہے اور کہتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا تب ہی آئیری کہتی ہے ہاں بھلے ہی وہ مشکل میں ہے لیکن اسے ایک بات پتا ہے اگر اس نے کسی چیز کو ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ اسے پورا کر کے رہتا ہے لیزارٹے کا گصہ کافی ادھا بڑھا رہتا ہے اور وہ سوچ رہی رہتی ہے آخر وہ اسے ہرا کیوں نہیں پا رہی ہے تب ہی وہ ٹی ایم اٹس کا ڈیوائن ڈرائیمنٹ یوز کر دیتی ہے اور کہتی ہے بھگوان کے نام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اس حملے سے کافی ادھا تیز روشنی نکلتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس اپنے ڈرائیگ رائیڈ کے ساتھ جمین کے اوپر گرا ہوا ہے اور آس پاس کی جمین پوری طریقے سے ٹوٹ گئی ہے اس حملے کو دیکھ کے آئیری کہتی ہے ڈیوائن ڈرائیمنٹ یہ سپیشل ایبلیٹی ہے جو کی سپو سپ ڈیوائن ڈرائیگ رائیڈ کے پاس ہی ہوتی ہے لیکن ایک ساتھ ڈیوائن ڈرائیمنٹ اور ساتھی ساتھ سپیشل ایکوپمنٹ کا یوز کرنے کی وجہ سے وہ کافی ادھا تھک گئی ہے اور ساتھی ساتھ اس نے اپنے ڈرائیگ رائیڈ کے اوپر سے بھی کنٹرول کھو دیا ہے لکس کہتا ہے یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے تمہیں اپنے ڈرائیگ رائیڈ سے باہر آ جانا چاہیے لیکن لیزارٹے کہتی ہے وہ ہارڈ نہیں مانے گے سپ اس چیز کی وجہ سے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک آدمی باسوری بجاتا ہے اور ایک کافی ادھا بڑا سا پنکھوالا مونسٹر اکیڈمی کے اور اڑتے ہوئے آ جاتا ہے سب بھی لوگ دیکھ کے کافی چنتہ کرنے لگتے ہیں کہ بیری اچانک سے گائب کیوں ہو گیا ہے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں اس ایبیس نے ایک ڈرائیگ رائیڈ کو کھا لیا ہے یہ سب کچھ دیکھے آئی کہتی ہے ایک ایبیس یہاں پہ کیا کر رہا ہے اسے تو روئنز کے اندر ہونا چاہیے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیزارٹی کا ڈرائیگ رائیڈ ابھی بھی کام نہیں کر رہا اور ایبیس اس کے سامنے ہے لیکن لیزارٹی کہتی ہے کسی بھی قیمت پہ سارے سٹوڈنٹ کو بچاؤں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس ہاؤلنگ رور نام کے اٹاک کا استعمال کرتا ہے جو دیکھے لیزارٹی کافی حیران رہتی ہے کیونکہ لکس نے اس اٹاک کا استعمال لیزارٹی کو بچانے کے لئے کیا رہتا ہے پھر لیزارٹی کہنے لگتی ہے لکس سے کیا پھر وہ کیا کر رہا ہے تو پھر لکس کہتا ہے اسے لیزارٹی سے تھوڑی سی ضروری بات کرنی ہے پھر شہرس اور ایک دوسری لڑکی پوچھنے لگتی ہے آئیری اور نکوٹو سے کہ وہ لوگ یہاں پہ کیا پھر نکوٹو کہتی ہے آئیری کے بڑے بھائی مشکل میں ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس اپنے ڈرائگ ریڈ کی مدد سے ایبس سے لڑ رہا رہتا ہے یہ دیکھ کے شہرس کہتی ہے کیا اس کا دماغ خراب ہے وہ ایک ایبس سے لڑ رہا ہے ایک نورمل ڈرائگ ریڈ کے ساتھ وہ بھی اکیلے لیکن پھر آئیری مسکراتی ہے اور کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیزارٹی کا ڈرائگ ریڈ اب دیمے دیمے کنٹرول میں آ رہا ہے اور پھر لیزارٹی سوچنے لگتی ہے لکس نے اس سے کیا کہا تھا لکس نے کہا تھا کہ وہ اس سے نہیں ہرا سکتا ہے اور لیزارٹی کے پاس ایک کینن ہے تو وہ گراؤنڈ لیول پہ جائے اور وہاں سے انیمی کے اوپر ٹارگٹ کرے اور لکس جیسے ہی اپنے ہاتھ کی مدد سے سگنل دے ویسے ہی لیزارٹی اس کے اوپر حملہ کر دے لیزارٹی جمین کے اوپر آ کے اپنی کینن تیار کر لیتی ہے اور کہتی ہے اسے نہیں پتا ہے کہ آخر اس کا کیا پلان ہے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ لیکن وہ کم سے کم ایک سیونتھ ہیڈ کا ہٹیک تو کری سکتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس ابھی بھی اس ایبیس سے لڑا رہا رہتا ہے تب ہی وہ ایبیس دیکھتا ہے کہ وہاں پہ لیزارٹی ہے اور وہ اس کیور بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ دیکھیں لکس پوری تیزی کے ساتھ اپنے ڈرائگ رائڈ سے آگے بڑھتا ہے اور ایبیس کے اوپر حملہ کرتا ہے ایبیس بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے لکس کی تلوار چھوٹ جاتی ہے لکس پیچھے کیوں گرنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور لیزارٹی نے بھی اپنا حملہ کر دیا رہتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیزارٹی کا ڈرائگ رائڈ پوری طریقے سے بند پڑ جاتا ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ڈرائگ رائڈ کافی زیادہ توٹ چکا ہے اور زمین پہ گر گیا ہے وہ اس کے پاس چل جاتی ہے اور لکس کو بہار نکالنے لگتی ہے پھر سینج شفٹ اتار ہمیں دکھایا جاتا ہے لیزارٹی نہا رہی رہتی ہے اور کہتی ہے یہ پہلی بار ہے جب کسی لڑکے نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے اس کے بعد وہ سوچتی ہے خود کو خطرے میں ڈالنا سرپ اسے پہ ایک موقع کو بنانے کے لئے اور پھر وہ لکس کا نام لیتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس اپنے بستر کے اوپر لیٹا رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے پرانے چیزوں کے بارے میں جہاں پہ وہ اکیلا کھڑا ہو کے خود کو ایک لیک کے اندر دیکھ رہا رہتا ہے اور وہاں پہ ایکیڈیا ایمپائر کا سمبل بھی رہتا ہے اور پھر وہ ایک انسان سے پوچھتا ہے آخر آگے تم کیا کرنے آلے ہو اور اس انسان کے پاس لکس کی وہی بلیک سوارڈ رہتی ہے اور وہ دونوں بس اسی طریقے سے کھڑے رہتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لکس جھٹکے سے اٹھتا ہے اور کافی ادھا گھبرائیا ہوا رہتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اپنی انہی دونوں تلواروں کی اور تب بھی وہاں پہ لزارٹے بھی آ جاتی ہے اور پوچھتی ہیں کیا تمہیں چوٹے ابھی بھی درد کر رہی ہیں لزارٹے کو دیکھ کے لکس پوچھنے لگتا ہے کیا تمہارا خیال لک رہی تھی تو لزارٹے کہتی ہے ہاں تم نے بھی تو مجھے پروٹیکٹ کیا تھا پھر وہ لکس سے پوچھنے لگتی ہے آخر وہ کیا سوچ رہا تھا لکس کہتا ہے وہ بس کچھ پرانی آدھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر لزارٹے کہتی ہے وہ لکس کی بات کو مان لی ہے پھر وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور لکس کے موں کے اوپر گیلا تولیا مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے پھر وہ دکھاتی ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے اس سمبل کو دیکھ کے لکس کافی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے پرانے ایمپیر کا سمبل یہ تمہیں پیٹ پر کیا کر رہا ہے لزارٹے کا فیدر شرمار رہی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کسی کو بھی اس سمبل کے بارے میں نہیں بتانے کے لئے اور وہ لکس کو یہ سمبل اس لئے دکھا رہی ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی نہاتے ٹائم یہ دیکھ لیا ہوگا تو پھر لکس کہتا ہے وہ اپنی بلیک سوارڈ کی قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا پھر لزارٹے پوچھتی ہے لکس سے کہ آخر وہ اپنی بلیک سوارڈ کا یوز کیوں نہیں کر رہا ہے تو پھر لکس کہتا ہے ایسا کرنے کے لئے اس سے ہیڈ ماسٹر نے کہا ہے اس کے بعد لیشا کہتی ہے کل سے تم اوفیشلی ہماری اکیڈمی کے سٹوڈنٹ بن جاؤگے اور تم مجھے لیشا بلا سکتے ہو وہ کافی ادھا خوش رہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لکس اس کا بیہیوئر دیکھے کچھ بھی سمجھ نہیں پاتا اور یہ لڑکی لوسیفر انہیں دیکھ رہے رہتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے